برسات کے ساتھ گزر جائے اور ہمارے برطن رحمت کے پانی سے خالی ہوں رمضان المبارک رحمت کے ساتھ گزر جائے اور ہماری جھولیاں رحمت سے خالی ہوں اور یہ معلوم نہیں کہ زندگی میں دوبارہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال تھے لیکن اس سال اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں ذرا ادھر توجہ فرمائیں ادھر کمپیوٹر کی طرف نا دیکھتا ادھر توجہ فرمائیں کتنے ساتھی ہیں جو احباب ہیں جو کتنے احباب ہیں جو پچھلے سال موجود تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں اور زندگی اور موت کا تعلق جوانی اور بڑاپے کے ساتھ نہیں ہیں جوانوں کو بھی موت آتی ہے بڑوں کو بھی موت آتی ہے بلکہ بساوقات بڑے اپنے جوان اولاد کی میت کو کندہ دے رہے ہوتے ہیں یہ صورتحال بھی پیش آتی رہتی ہے جو لمحات رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان لمحات کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر ہمیں عطا فرمائی ہے تو قدر کا ایک معنی تو کہہ کسی چیز کی قیمت کو پہچارنا اور اس کا احساس ہونا یہ بھی ایک قدر کا معنی ہوتا ہے قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے یعنی اس رات میں ملائکہ کا نزول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ زمین جو ہے یہ تنگ ہو جاتی ہے ہر طرف ملائکہ ہی ملائکہ ہی ملائکہ ہوتے ہیں یہ رات اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے اس رات کی تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل صورت نازل فرمائی ہے اور اس صورت کا نام ہے صورت القدر اور اس صورت کا جو آغاز ہے وہ بھی بہت عجیب و غریب ہے حق تعالیٰ شانوہو کہتے ہیں کہ اس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے اِنَّا ہم ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر مبارک سب سے پہلے کیا تو حق تعالیٰ شانوہو کا تذکرہ سے صورت کا ابتداء ہونا یہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے تمام عظمتیں ان کے لیے ہیں ساری قبریائی ان کے لیے ہے تو یوں کہیے کہ اس صورت کے شروع میں ساری عظمتیں اور ساری قبریائی کا تذکرہ اس صورت کے شروع میں آگیا اور پھر حق تعالیٰ شانوہو یہ بھی فرما سکتے تھے آنا میں یہ نہیں فرمایا بلکہ اِنَّا جَمْعَ قَسِغَ لَائَا ہے جو تعظیم کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ویسے ہی بہت عظیم ہے لیکن پھر حق تعالیٰ شانوہو اپنی ذات کو تعبیر کرنے کے لیے جمع قسیغہ لائیں میں نہ فرمائیں بلکہ ہم فرمائیں پھر اس کے شروع میں تعقید کا لفظ بھی لائے ہیں اِنَّا بے شک ہم نے نازل کیا ہے اِنَّا انزلناہو اس کو ہم نے نازل کیا ہے کس کو آپ نے نازل کیا ہے تو قرآن پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے حق تعالیٰ شانوہو نے قرآن کا لفظ نہیں بولا اس لیے کہ قرآن اتنی متعارف چیز ہے گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب نازل کرنے کی بات آئے تو پھر قرآن کا تذکرہ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اِنَّا انزلناہو اس کو ہم نے نازل کیا ہے تو ایک قرآن پاک کی عظمت ہو گئی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت ہو گئی ایک اِنَّا تاقید کے لیے آگیا پھر اللہ تعالیٰ نے جمع کے سیغے کے ساتھ عظمت کو بڑھا دیا تو بڑی عظمتیں جمع ہو گئی ہیں یہ ساری عظمتیں جمع کر کے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں اتارا ہے قدر والی رات میں اتارا ہے شب قدر میں اتارا ہے تو جب اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن اتارنے کے لیے انتخاب جو ہے وہ اس رات کا کیا ہے تو اللہ عظیم اللہ کا قرآن عظیم تو جس رات میں قرآن نازل ہوگا وہ رات بھی عظیم ہوگی ظاہر بات ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ لیلت القدر کیا چیز ہوتی ہے تمہیں کچھ پتہ بھی ہے اس رات کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے فرما لیلت القدر خیر من الف شہر کہ یہ جو لیلت القدر ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اس ایک رات کی عبادت کر لی جائے یہ رات شروع کب ہوتی ہے مغرب کے وقت شروع ہوتی ہے یعنی مغرب کی اذان لیلت القدر میں ہوتی ہے افتاری لیلت القدر میں ہوتی ہے مغرب کی نماز لیلت القدر میں ہوتی ہے عشق کی نماز لیلت القدر میں تراوی لیلت القدر میں جو رات بھی لیلت القدر ہوگی وہ ساری کی ساری رات لیلت القدر ہوگی اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی اور صبح صادق تک جب فجر کی اذان ہوگی تو پھر یہ رات خدم ہو جائے گی تو رات کا یہ تھوڑا سا حصہ ہے نو گھنٹے کا دس گھنٹے کا آٹھ گھنٹہ نو گھنٹے دس گھنٹے بس اتنا دورانیاں گرمیوں کی راتوں میں ہوتا ہے تو اتنے حصے میں نو گھنٹہ ساڑھے نو گھنٹے دس گھنٹے اگر عبادت کر لی تو کیا ہوگا فرمایا کہ ہزار مہینے کے برابر عجر نہیں ہوگا بلکہ ہزار مہینے سے زیادہ عجر اللہ تبارک و تعالی اس میں عطا فرمائیں گے کتنا زیادہ عطا فرمائیں گے جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ عجر عطا فرمائیں گے تو اگر یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ ہزار مہینوں کے برابر ہے تو ہزار مہینہ عبادت کون کر سکتا ہے تو ہزار مہینے اگر سالوں میں لیا جائے تو تریسی سال سے زلہ بن جاتے ہیں تو اگر کسی کی عمر آج کے دور میں ترہیسی سال ہو بھی جائے تو اس ترہیسی سال میں عبادت کتنی ہوتی ہے تو کسی اللہ والد سے کسی نے پوچھا تھا اور بڑی عمر کے تھے بوڑے ہو چکے تھے کمر جھک چکی تھی تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے سوچ میں پڑ گئے کچھ دیر سوچ کے حساب کتاب لگا کے کہنے لگے کہ دھائی سال ہوگی تقریباً میری عمر تو دو میں نے بڑے حیران کسی کہا کہ حضرت کوئی خوف ہے خدا کیجئے دھائی سال آپ کی عمر ہے فرمایا کہ زندگی کے وہ لمحات جو اللہ کی یاد کے اندر گزر جائیں بس وہی کام کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ باقیہ زندگی جو ہے وہ کام کی نہیں ہے کام کی زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے تو ہماری اللہ کی یاد میں کتنی عمر گزرتی ہے ترہ سی سال اگر کسی کی عمر بھی ہو جائے تو زندگی کا ایک تیسرا حصہ چوتھا حصہ وہ تو انسان کا آرام میں گزر جاتا ہے بہت سارا حصہ کھانا کھانے کے اندر گزر جاتا ہے تو بہت سارا حصہ بچپن میں گزر جاتا ہے بہت سارا حصہ جوانی کے جنون میں گزر جاتا ہے جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا تو بدمستیوں میں جوانی گوای جو اب غفلتوں میں بھڑاپا گوایا تو یوں سمجھ پھر زندگانی گوای تو اگر یہی ہماری زندگی کا حال ہے لیکن اس امت کو اللہ تعالیہ یہ رات عطا فرماتے ہیں اس ایک رات کی جو عبادت ہے وہ تیراسی سال کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے تشریع امتوں کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے اس میں بتایا تھا کہ ہزار ہزار سال میں عمریں ہوئی ہیں پانچ پانچ سو سال میں عمر ہوئی ہے تو صحابہ نے اس پر بڑا افسوس کیا کہ ان کی عمریں اتنی ہوئیں اور انہوں نے اتنی اس عمر میں اللہ کی اتنی عبادت کی اور ہم تو خیرے امت ہیں اور ہماری عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کا اوسط کیا ہے تو امت کی اس عمر کی اس عمر کی عمر کا اوسط جو ہے وہ ساٹھ ستر کے درمیان درمیان میں تو اتنی تو ہماری عمر ہی نہیں ہیں کہ اتنی ہم زیادہ عبادت کر سکیں تو حق تعالی شانوہو نے یہ صورت نازل فرمائی وہ زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا ان کو اگر حسرت ہوتی تھی تو نیکیوں پہ ہوتی تھی کہ ہماری زندگی کے اندر نیکیوں میں کمی کیوں ہیں اور ہمیں اگر حسرت ہوتی ہے تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ مال کم کیوں کمائیا ہے اور ہم نے اپنا مکان زیادہ اچھا نہیں بنا سکے زیادہ بہتر گاڑی نہیں لے سکے حالانکہ اچھی گاڑی والا اچھے مکان والا بڑے کاروبار والا جب دنیا سے جاتا ہے وہ اور ایک غریب آدمی دونوں کی چار پائی ایک ہی ہوتی ہے وہ محلے کی مسجد کی چار پائی ہوتی ہے اسی کے اوپر اس کو ڈالا جاتا ہے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے وہ بھی سب کی ایک ہی ہوتی ہے وہ بھی مسجد کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے جو چادر اوپر ڈالی جاتی ہوئی ہے اور کفن بھی سب کا وہی جٹھے کا ہی ہوتا ہے سب جٹھے کا ہی کفن پہن کے جاتے ہیں اور جب قبر میں اترتے ہیں تو قبر میں جگہ بھی اتنی ملتی ہے سب کو برابری جگہ ملتی ہے کسی کو قبر میں محل نہیں ملتا تو یہاں سے انسان نے آمال کو لے جانا ہے مال اپنے ساتھ لے کے نہیں جانا تو حق تعلی شاہ نوہ نے لیلت القدر عطا فرما دی لیلت القدر کون سی رات ہے یہ تعیین نہیں فرمائی شروع میں تو یہ بھی تعیین نہیں تھی کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے اعتقاف فرمایا اور رمضان کے پہلے عشرے میں اعتقاف فرمایا صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ اعتقاف کیا جب پہلے عشرے کا اعتقاف پورا ہو گیا تو آخرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے عشرے کے اعتقاف میں نے کیا تھا لیلت القدر حاصل کرنے کے لیے لیکن اس عشرے میں یہ لیلت القدر نہیں ہیں یہاں لہذا میں اس لیلت القدر کو حاصل کرنے کے لیے اب رمضان کے دوسری عشرے کا اعتقاف کروں گا جو میرے ساتھ اعتقاف کرنا چاہے وہ دوسری عشرے کا اعتقاف بھی کر لے اب جنب آخرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف فرمایا ساتھ صحابہ نے بھی اعتقاف فرمایا اور دوسرے عشرے کا اعتقاف فرمایا دوسرے عشرے کے اعتقاف میں بھی یہی آخر میں فرمایا کہ یہ لیلت القدر دوسرے عشرے میں نہیں ہیں پھر فرمایا کہ یہ لیلت القدر اب مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے پھر تو ایک دن ہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعین کے ساتھ یہ رات بتانے کے لئے گھر سے تشریف لیا ہے کہ فلاہ رات ہوتی ہے لیکن دو آدمی آپس میں بیس و مباسہ کر رہے تھے آندر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چھڑھانے میں پڑ گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاجین ذہن سے نکال دی بس اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہ تاجین جو ہے وہ اس کی ذہن سے نکال دی اس لئے وہ ذہن سے نکل گئی ورحال اتنی بات ہے کہ آخری عشرے کی تاق راتوں میں ہوتی ہے یہ اکیسی رات ہے تیسی رات ہے پچیسی رات ہے ستائیسی رات کا بھی امکان ہے اور انتیسی رات کا بھی امکان ہے ان تمام راتوں کا امکان ہے اس لئے اگر کسی کو اکیس کو تیس کو یعنی ابتدائی راتوں میں احساس ہو تو اس کو یقینی نہ سمجھے اس احساس کو اپنے کو بلکہ اگلی راتوں میں بھی محنت کرتا رہے کیونکہ وہ یقینی نہیں ہوتا ہے جو احساسات ہوتے ہیں وہ یقینی نہیں ہوتے تو ملائکہ جیسے لیلت القدر کی وجہ سے نازل ہوتے ہیں ایسے جہاں مجدے سے ذکر ہوتی ہے وہاں پر بھی نازل ہوتے ہیں جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں پر بھی نازل ہوتے ہیں جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں پر بھی نازل ہوتے ہیں تو ملائکہ کے نزول سے کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ لیلت القدر یہی ہے تو اس میں غلط فہمی کا امکان ہو سکتا ہے تو اب مسلمان اس رات کے لیے اعتقاف کرتا ہے تو اعتقاف پہ بھی عجر بے شمار ملتا ہے اور پھر ان پانچ راتوں میں جو کوشش کرتا ہے انسان تو لیلت القدر تو ایک رات ہی ہوگی ان پانچ میں سے ایک ہوگی اور جو پانچ راتوں کی محنت کر لے گا یا اعتقاف کر لے گا تو یقیناً اس کو لیلت القدر مل جائے گی جو ان پانچ راتوں میں کیونکہ پانچ راتوں کے اندر نہیں رہی ہے زیادہ پھیلاؤں نہیں ہیں یعنی تھوڑی سی تاجین گویا ہے رمضان میں ہوتی ہے یہ بھی تاجین ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے یہ بھی تاجین ہے رمضان کے عاشقلی عشرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے یہ بھی تاجین ہے لیکن یہ ہے کہ تاک راتوں میں سے کون سی رات میں ہوتی ہے بس اتنی بات باقی رہ گئی ہے تو جو ایک رات ہوگی اس ایک رات کا عجر تو ملے گا انشاءاللہ لیکن اسی پہ اکتفا نہیں ہوگا بلکہ باقیہ چار راتوں پہ بھی اللہ تعالی لیلت القدر کا امید ہے کہ عجر اتا فرما دیں گے کیونکہ باقیہ چار راتوں میں نہیں ہے تو لیلت القدر کی جائے نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ کہ مؤمن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بڑھ کر ہوتی ہے یعنی انسان اپنے عمل سے اتنی نیکیاں نہیں کما سکتا جتنی نیکیاں انسان جو ہے وہ اپنی نیت کے ذریعے سے کما لیتا ہے اس لیے جو رات لیلت القدر ہے وہ تو اپنی برکات کے ساتھ ہوگی وہ رات ملے گی انشاءاللہ لیکن جو بقیہ چار راتوں کے اندر اس خیال سے کہ یہ ممکن ہے یہی لیلت القدر ہو لیلت القدر کی نیت سے جو عبادت کی ہے تو اللہ تعالی انشاءاللہ اس نیت کے مطابق انشاءاللہ اس کو عجر ضرور اتا فرمائیں گے تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہی رمضان میں مسلمان کو ایک لیلت القدر نہیں حق تعالی شانہو کئی لیلت القدر کا عجر انشاءاللہ حق تعالی شانہو عطا فرما دیں گے حضرت عبیبن کعب کے شاگرت ہے زرر بن حبیش یہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ ہماری روایت میں یہ بھی آتے ہیں بیچ میں ہماری سند میں یہ بھی آتے ہیں جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں سنتے ہیں حضرت زرر بن حبیش تو حضرت زرر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے عبیبن کعب سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ جو لیلت القدر ہوتی ہے یہ پورے سال کے اندر ہوتی ہے جو پورے سال احتمام کرے نہ اس کو حاصل کرنے کا پس اس کو ملتی ہے تو حضرت عبیبن کعب نے کہا کہ وہ عبداللہ بن مسعود نے یہ بات اس لیے ارشاد فرما دی تاکہ مسلمان سارا سال تحجد کا احتمام کرے سارا سال نوافل پڑھنے کا احتمام کرے سارا سال دعا پر مانگنے کا احتمام کرے غافل نہ رہیں اور یہ نہ ہو کہ چند راتیں تو عبادت کر لیں اور باقی سارا سال جو ہے وہ غفلت کے ساتھ گزار دیا اور یہ باقیہ جو راتیں ہیں وہ بھی غفلت کی راتیں نہیں ہیں باقیہ جو راتیں ہیں وہ بھی غفلت کی راتیں نہیں ہیں ان راتوں میں بھی اللہ کا فضل بہت ہو جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہو ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہاں کو مانگنے والا یہ ہر رات ہوتا ہے اس لئے کسی نے کہا نا کہ اے خاجہ چپرسی زشب قدر نشانی اے خاجہ چپرسی زشب قدر نشانی ہر شب شب قدر است گر قدر بیدانی کہ ہر شب جو ہے وہ شب قدر ہے اگر تم قدر پہچار لو تو انسان کا کام منانا کے لئے تو کوئی رات بھی انشاءاللہ کافی ہو سکتی ہے یعنی بہرات لیلت القدر تو بہت اونچی چیز ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ رمضان میں ہوتی ہے عبیب نقاب نے فرمایا اور فرمایا کہ پھر یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور پھر قسم کھا کے فرمایا ستائیسی ویرات کو ہوتی ہے تو زید بن حبیش نے ان کے شاگر نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ قسم کھا رہے ہیں کہ ستائیسی ویرات کو ہوتی ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں فرمایا کہ میں ان آدامات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو آدامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی ان آدامات کی وجہ سے کہتا ہوں وہ آدامتیں ستائیس کے بعد میں نے دیکھی اس لئے یہ ستائیس کے بعد ہوتی ہے تو ویسے تو پانچوں راتوں میں امکان ہوتا ہے لیکن ستائیس کا امکان زیادہ ہوتا ہے علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو قرآن میں اشارے ہیں اس صورت کے اندر کئی اشارے ملتے ہیں جو ستائیس کی طرف اشارہ کرتے ہیں ایک تو لیلت القدر ہے لیلت القدر کا حروف جو ہے یہ نو ہیں اور لیلت القدر کا لفظ اس صورت میں تین بار آیا ہے تو نو تھی ہے ستائیس ہو گیا تو اس طریقے سے ستائیس کا امکان پیدا ہو گیا اور اسی طریقے سے اس صورت کے جو یہ قدر کا لفظ ہے نا اس صورت میں جو کلمات ہیں وہ تیس ہیں کل تیس کلمات ہیں اس صورت کے کلمات تیس ہیں کل تو ان تیس کلمات کو گھنتے چلے جائیں تو ہیا ہیا میں نا یہ یعنی لیلت القدر تو ہیا جو ہے یہ ستائیس میں نمبر پہ آئی تو اس میں بھی اشارہ اسی طرف ہے پھر اسی طریقے سے اس میں کل تیس کلمات ہیں تو پانچوں کلمہ قدر کا ہے اور دسوں کلمہ قدر کا ہے پھر باروں کلمہ قدر کا ہے تو پانچ دس اور بارہ کتنے بند گئے ستائیس تو خود اس صورت میں اشارہ ہیں اس صورت میں جو حروف ہیں وہ کل ایک سو چودہ ہے اور قرآن پاک کی صورتیں جو ہیں وہ ایک سو چودہ ہیں اس میں جو کلمات ہیں وہ تیس ہیں اور قرآن پاک کے جو سپارے ہیں وہ کتنے ہیں تیس ہیں تو قرآن پاک کا سارا خلاصہ گویا کہ سمٹ کے اس صورت کے اندر آ گیا ہے تو اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے زمین پہ تنزل الملائکت ورروح فیہا جبریل ایمین جو ہیں وہ زمین پہ تشریف لاتے ہیں بڑی بابرکت ہستی ہیں بہت انچی ہستی ہیں تمام پیغمبروں کے ساتھ تشریف لائے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بار بار نازل ہوئے اس لیے کہ باقی انبیاء علیہ وسلم پہ بار بار نازل ہونے کی جبرید علیہ السلام کو زیادہ ضرورت نہیں تھی ان کے پاس جو کتابیں آئیں ہیں وہ ایک ہی بار آگئی تھی لکھی لکھائی ایک بار ان کے پاس آگئی تھی بس اس کو ساری زندگی یہ وہ خود پڑھتے رہے ہیں ان کی امت پڑھتی رہی اس کو لیکن قرآن پاک تئیس سال نازل ہوتا رہا ہے اور جبرید علیہ السلام جو ہے آن رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مرتبہ اصلی شکل میں بھی آئے ہیں اور آپ کی وفات سے پہلے بھی ایک مرتبہ آئے ہیں اس مرتبہ تو موجود صحابہ نے بھی دیکھے تھا انسانی شکل میں آئے ہیں اور آکے آن رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ ایک اجنبی آدمی آیا ہے کہنے لگے کہ اس اجنبی آدمی نے ہمیں حیران کر دیا کہ یا ہمارا کوئی جانا پہچانا آدمی ہے کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ باہر سے آیا ہے اگر باہر سے آیا ہے تو سفر کا گھر تو گھو بار اس کے اوپر ہونا چاہیے کپڑے بالکل سفید اور داڑی اور سر کے بال بلکل کڑے بلکل صاف جیسے ابھی ہمام سے نکل کے نہا کے نکل کے آئے ہوئے ہیں اب تو یہاں سے ہم نہا کے چاہے نا تو مدینہ تک صاف ستھرے جا سکتے ہیں یہاں سے گاڑی ائرپورٹ تک وہ بھی ائرکڈیشن پھر آگے جہاز بھی ائرکڈیشن ہر چیز بھی ائرکڈیشن ہوتی ہے اس لیے مدینہ طیبہ میں جب جانا ہوتا ہے تو اگر دوست احباب لینے کے لیے آ جائیں تو آسانی ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں سیدھے بلے سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں جا کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور جا کے پہلے سلام ارز کرتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران کہ اگر یہ مسافرہ ہے تو اس پر گرد و غبار ہونی چاہیے اور اگر یہ گرد و غبار نہیں ہے اس کے اوپر ساتھ ستھرا ہے تو ہماری شناکت میں آنا چاہیے یہ آگے نہیں رہا پھر یہ ہے کہ وہ آدمی اجنبی آدمی ہیں اور ساری مجلس کو کراس کر کے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گا اتنی جرت اتنا بڑا حوصلہ کہ آگے پہنچ کیا وہ آدمی پھر آگے بھی اس طریقے سے بیٹھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں جیسے اتحیات میں بیٹھ جاتا ہے اس طریقے سے تشریف فرما دے یہ آنے والے صاحب جو تھے نا مرد یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے اسی طریقے سے اور آپ کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے بیٹھ رہے صحابہ کہتا ہے ہم اور حیران ہوئے کہ ایسے تو کوئی یار دوستی آگے بیٹھا کرتا ہے یہ کون آگیا پھر آگے کہتا ہے یا محمد مل ایمان ایمان کیا ہوتا ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان یہ ہوتا ہے پہلے سوال کیا مل اسلام اسلام کیا ہوتا ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تفصیل بیان فرمائی کہتا ہے صدقتہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صحابہ کہتا ہے بڑی حرانگی کی بات ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے جیسا کہ آتا جاتا ہے اس کو کچھ نہیں ہے اور جب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے جاتے ہے پھر تصدیق کرتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اس کو سب کچھ کا پتا ہے پھر کہتا ہے جی اسلام کیا ہوتا ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد اس نے سوال کیا ایمان کیا ہوتا ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے خصیل بیان فرمائی پھر انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے آپ سوال کر رہے ہیں وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا جیسے آپ کو علم نہیں ہے ایسے مجھے بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب آنی ہے پھر اس سائل نے پھر پوچھا کہ قیامت کی علامات کیا ہیں تو عزیز حسن نے قیامت کی علامات بیان فرمائی اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے بکریوں کو چرانے والے ننگ دھڑنگ لوگ یہ بڑی بڑی بیلڈنگوں میں بیٹھ کے دوسرے پر فخر کریں گے چنانچہ عرب کے علاقے کے یہ لوگ تھے وہاں تو مال کم تھا نا پہلے تیل آنے سے پہلے پہلے چنانچہ جوتے پورے نہ کپڑے پورے اور بکریوں کے چرانہ کا کام کرتے تھے اور اب تو ما شاء اللہ وہ بڑی بڑی بیلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں تو ان فرمایا کہ ننگے پاؤں ننگے بدن اور بکریوں کو چنانے والے یہ دو بڑی 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 بیلڈنگوں کے مالک بن کے بیٹھے ہوں گے یہ قیامت کی علامات میں آن رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تو وہ سائل چلا گیا جانے کے بعد حضرت نے پوچھا دیکھو سائل کہاں گیا باہر نکڑ کے دیکھا تو ہے ہی نہیں وہ ایک دم غائب حضرت نے فرمایا یہ جبرائیل تھے یہ آئے تھے اس لیے تاکہ تمہیں دین سکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا زمانہ قریب تھا قرآن پاک میں سورہ فاتحہ آتی ہے اس کو پوری قرآن کا کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ ہے اس کو ام القرآن کہہ دیتے ہیں اسی طریقہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت کا خلاصہ ہے وہ اس حدیث میں آگیا ہے یہ جو واقعہ ہے یہ جو حدیث ہے اس کے اندر آگیا ہے تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قصروں سے نازل ہوتے تھے لیکن لیلت القدر میں زمین پر بھی نازل ہوتے ہیں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تاک رات سعودی عرب میں اور دن ہوتی ہے ہمارے ہاں اور دن ہوتی ہے سعودی عرب میں اور دن ہوتی ہے اور ہمارے ہاں اور دن ہوتی ہے تو پھر کونسی لیلت القدر ہوگی لیلت القدر دو بھی ہو سکتی ہیں جیسے آتا ہے نا رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں تو رات کا آخری حصہ ہمارے ہاں اور ہوتا ہے سعودی عرم میں جب سعودی عرم میں ہوتا ہے اس وقت ہمارے ہاں تو دن چڑھ چکا ہوتا ہے رات رہتی نہیں ہے بالکل باقی اور کہیں رات کا بالکل ابتدائی حصہ ہوتا ہے اور کہیں رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو آخری حصہ ایک علاقے میں پھر دوسرے علاقے میں پھر تیسرے علاقے میں تو وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر علاقے پہ باری 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 پہنچتی رہتی ہے اسی طریقے سے لیالات القدر آگے پیچھے بھی آ سکتی ہے کبھی کیا سعودی عرب میں ہو کبھی یہاں پر ہو جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو جیسے نمازوں کے اوقات ہیں جیسے عید ہے تو جیسے بقیہ دن ہیں باقی ہماری چیزیں ہیں اسی طریقے سے لیالات القدر بھی آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی تعجب وڑی بات نہیں ہے ہم ہمیں جو اللہ تعالی نے جو راتیں عطا فرمائی ہیں ہم اس کے مکلف ہیں تو لیلت القدر خیرم من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہ بِعِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامٍ اس رات اسلامتی ہی اسلامتی ہوتی ہے اس رات کرنے کا کام کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل رضی اللہ علیہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ کون سی رات لیلت القدر کی رات ہے تو میں اس میں کیا کہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی اللہم انکا عفوون تحب العفو یہ دعا تو آپ کو سب کو زیادہ یاد ہے اور یہ اس میں کہا ہے یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنا آپ پسند بھی فرماتے ہیں تو مجھے بھی معاف فرما دیجئے تو ہمیں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور جو ہماری نیکیاں ہیں یہ بھی حقیقت میں معاصی ہی ہے اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل یہ بھی نہیں ہیں اس لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی بجائے ہم یہی کہیں گے کہ یا اللہ یہ بھی معاصی ہیں انہیں بھی آپ معاف فرما دیجئے اور قبول فرما دیجئے رمضان المبارک کی برکت کیا ہوتی ہے وہ برکت یہ ہوتی ہے کہ صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ گناہوں کی جگہ اللہ تعالی نے کیا لکھ دیتے ہیں جب عید کا دن آتا تو اس دن اللہ تعالی اعلان فرماتے ہیں وَبَدَّلْتُوا سَيِّعَاتِهِمُ الْحَسَنَاتِ کہ میں نے ان کی سیئیات کو حسنات سے بدل دیا ہے ورنہ ہماری کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو جب یہ تسلیم کر لیں گے جھک جائیں گے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ ہم عبادت کر کے بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اپنی عبادت کو پیش کر سکے کہتے ہیں کہ ایک اللہ وڑے تھے وہ رات کو جب اٹھتے تھے اور تحجد پڑھتے تھے تو آواز آتی تھی کہ ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہے وہ پھر اٹھتے پھر پڑھ لیتے آگے دن پھر اٹھتے پھر پڑھ لیتے اور ہر روز ہی آواز آ جاتی اسی طرح اصل میں اللہ تعالی انتہان لیتے ہیں کہ یہ بھاگتا ہے یا جمع رہتا ہے تو ایک دن ان کے کسی مرید نے بھی سن لیا اور ہماری کے حضرت یہ کیا آواز آ رہی ہے ہماری آپ نے سنی ہے کہا جی ہاں اور میں تو اتنے سالوں سے سن رہا ہوں یہ آواز ہماری کہ اگر یہی آواز آپ اتنے سالوں سے سن رہے ہیں تو پھر رات کے آخری حصے میں اپنی نیند کیوں خراب کرتے ہیں پڑھ کے سو رہا کرے ہیں میرے تو نیند خراب کر کے اٹھ کے تحجد پڑھنے کی کیا ضرورت پڑھی ہوئی ہے جب وہ قبول ہی نہیں کہ فرماتے انہوں نے عجیب بات کہی فرمایا کہ توانی ازان دل بپرداختن توانی ازان دل بپرداختن کہ دانی کے بے او توان ساختن کہ اس ذات سے تو انسان جو ہے وہ مو موڑ سکتا ہے جس کے علاوہ کوئی اور ذات ہو لیکن اللہ کی ذات کے سوا تو ہمارے لئے کوئی اور ہے ہی کوئی نہیں ہے اس لیے اس در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جانا کہاں پر آخر میں اس کو چھوڑ تو دے لیکن چھوڑ کے پھر اور کون سے در پہ جانا ہے فرمایا کہ اسی دن دوسری آواز آگی شیخ صادی رحمت اللہ نے لکھا ہے فرمایا کہ قبول است گرچے ہنر نیستت کہ بے شک تیری عبادت میں ہنر نہیں ہے لیکن قبول است گرچے ہنر نیستت کہ جز ما پناہ دیگر نیستت کہ آج تُو نے یہ کہہ دیا ہے کہ تیرے سوا کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں ہے اس لیے اس کہنے کی وجہ سے آج ہم قبول کرتے ہیں تو جیسے وہ اللہ وارے تھے ان کے ساتھ تو وہ واقعہ پیش آ چکا تھا لیکن ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ پیش نہیں آیا لیکن جیسے ہم نے تلاوی پڑھی ہیں جیسے ہم نے روزے رکھے ہیں روزوں میں زبان کی احتیاط نہیں آنکھوں کی احتیاط نہیں کانوں کی احتیاط نہیں حلال روزی کی احتیاط نہیں اور گالی گلوج کی احتیاط نہیں تراوی کے اندر بھی بددینی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو مختلف طریقے سے تراوی پڑھتے ہیں تو ہماری تراوی واقعہ تاً اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کرنا چاہیے کہ یا اللہ تراوی تو بے شک ہم نے پڑھی ہے روزہ تو ہم نے بے شک رکھا ہے یہ آپ کی توفیق ہے آپ کی توفیقات پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اگر آپ یہ بھی توفیق نہ دیتے تو آج ہم یہ عبادت بھی نہ کرتے اور آج اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے یا اللہ اس پہ بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن ہماری عبادت اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے بارگاہ میں پیش کی جائیں یا اللہ آپ کے فضل کی حمل ضرورت ہے ایک ہوتا ہے عجر عجر تو بانگنا بڑے لوگوں کا کام ہے بھئی ایک ہے فضل فضل یہ ہے کہ ہماری عبادت کسی قابل تو نہیں ہے لیکن اللہ سے کہے کہ یا اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے فضل کا منت ہے مہربانی تو صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے یبتغون فضل من اللہ ورزوانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رضا مندی تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا مندی تلاش کرتے ہیں تو حالکہ صحابہ کی عبادت تو بہت انچی ہے تو صحابہ کی تو نماز اللہ کو پسند آگیا ہے ہماری نماز تو ٹوٹی پوٹی ہے ہم تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا قابل بھی نہیں ہیں اور صحابہ کی نماز اتنی اچھی ہے کہ اللہ کہتے ہیں تراہم رکعان سجدہ ان کی رکع دیکھو ان کے سجدے دیکھو کتنے اچھے ہیں کتنے سونے ہیں یہ نہیں فرمایا ہے ان کی نماز دیکھو کتنی سونی ہیں مطلب یہ ہے کہ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے جب رکع کرتے تھے تو بس ایسا ہوتا ہے جیسے انہوں نے رکع ہی کرنا ہے اور بہت سنوار کے رکع کرتے تھے اور جب سجدہ کرتے تھے تو بہت سنوار کے کرتے تھے تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے رکع دیکھو کتنے سونے ہیں ان کے سجدے دیکھو کتنے سونے ہیں تو ان کے چہرے دیکھو عبادت کے آثار ان کے چہروں سے ٹپ کرے ہیں دیکھو تو صحیح کتنے شاندار ہے ان کی عبادت تو اللہ کو پسند آگئی ہے ان کا ایمان تو فرمایا اولئیک الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کا کوئی جانچا ہے پرکھا ہے کہ اس میں تقوی ہے یا نہیں ہے تقوی یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے تو یہ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں ایمان ہے ایمان تو ایمان کے ابتدائی درجہ کو بھی کہہ جاتے ہیں بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالی نے پرکھ کے دیکھا ہے ان کے دلوں کو کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے یا نہیں ہے تو تقوی جو ہوتا ہے یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اونچا درجہ ہوتا ہے اور ایمان کے بارے کیا فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر کر رکھ دیا ہے صرف ایمان ہے نہیں بلکہ سجا ہوا ہے ایمان ان کا ظاہر ان کا چہرہ ان کے رقوع ان کے سجدے وہ تو اللہ کو پسند آ چکے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالی سے عجر نہیں مانتے بلکہ اللہ تعالی سے فضل مانتے ہیں تو آج ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے اور اپنی نیکیوں پر بھی معافی مانگیں گے اور اللہ تعالی سے ان کا فضل مانگے ہیں انشاءاللہ تو یہ میں یہ تو جو باتیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو آپ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں یہ جو دوبارہ بات کی جاتی ہے یہ تذکیر کے لیے ہے یاد دہانی کے لیے ہے اور یاد دہانی کا میں خود زیادہ محتاج ہوں میں یاد دہانی کا محتاج ہوں شاید اللہ تعالی مجھے بھی اس بات کہنے کی برکت سے توفیقات عطا فرما دیں تو اس طریقے سے اللہ تعالی کے سامنے لگئے صبح تک لگے رہیے صبح صادق تک لگے رہیے اور اللہ تعالی توفیقات عطا فرمائیں استغفار بھی کیجئے معافی بھی مانگئے اللہ تعالی سے اپنی حاجتیں بھی مانگئے اپنے عزیزوں کی حاجتیں بھی مانگئے اپنی ضروریات بھی مانگئے اپنا کاروبار بھی مانگئے اپنے ملک کی بہتری بھی مانگئے مسلمانوں کی بہتری بھی مانگئے اور یہ جو دینی مراکز ہے ان کے لئے بھی دعا کریں ان دینی مراکز نے ہمارے ایمان کو محفوظ کیا ہے ہمارے دین کو محفوظ کیا ہے آج جو مساجد میں قرآن کی بہاریں نظر آتی ہیں وہ اسی انہی مراکز کی برکت سے نظر آ رہی ہیں یہ پورا پورا قرآن پاک مساجد میں ختم کیا جاتا ہو یہ تو آپ کو پورے عرب کے علاقے میں میں نظر نہیں آئے کہ جہاں قرآن نازل ہوا ہے بیشتر مساجد ایسی ہوتی ہے جس میں پورا قرآن نہیں پڑھا جاتا رمضان میں زیادہ مساجد ایسی ہوتی ہے اکہ دکہ حرمین شریف این میں اس سال وہ بھی کہتے ہیں جی وہ تراوی اور تحجد ملا کے نا سب میں قرآن شریف ختم کر لیں گے ہم تو وہ اس مرتبعہ قرآن پاک ختم کر رہے ہیں حرمین میں لیکن تراوی اور تحجد ملا کے اور باقی مساجد میں اکہ دکہ کہیں باقی مساجد تو ایسے ہی بند ہے نا الحمدللہ ہمارے پاکستان کے مسلمانوں نے قبول نہیں کیا مسجدوں کو بند کرنا قبول نہیں کیا اور ہمیں ڈرائے بہت تھا کہ یہ کرونا آئے گا کھا جائے گا لیکن کچھ نہیں ہوا اور ہمیں ڈرائے رہے ہیں کہ یہ کھا جائے گا مار دے گا اور قبرستان والوں کے پاس چل جو قبرے جو کھوڑنے والے وہ کہتے ہیں ہمارا حالی بہت مندہ ہے عید پہ کرنا کیا ہے لوگ مرے کم ہیں قبرے کم کھوڑی ہیں اس مرتبہ پیسے کم ملے ہیں ہمارا بھی کوئی سوچو تو وہ تو لوگوں کے کم مرنے کو رو رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہے تو یہاں ایک صاحب کا مندہ جنازہ پڑھا ہے قبرستان لے کے گئے جب اس کو پیسے دینے تھا کہ معمول کا مطابق تو کہنے لگا زیادہ دے دو آج لوگ کم مر رہے ہیں تھوڑے مر رہے ہیں آج لوگ اس لئے لوگ کم مر رہے ہیں کچھ خیال کرو تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دو تو وہ تو کہہ رہے ہیں لوگ کم مر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ مساجد کی جو رونقیں ہیں یہ یہ دینی مراکز کی وجہ سے ہیں یہ مدارس کی وجہ سے ہے یہ خانقاہوں کی وجہ سے ہے یہ تبلیغی مراکز کی وجہ سے ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیقات ادا فرمائے انشاءاللہ وہ سب کچھ ہوگی تو ایسے کریں کہ اب آپ وضو وغیرہ تازہ کر لیں پھر سوا بارہ وضعے ہم جمع ہو جاتے ہیں ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ اور دعا وغیرہ بھی انشاءاللہ ہو جائے